یہ جو آج انڈین پرائم منسٹر مسٹر موٹی جو مقبوزہ جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں یہ کوئی دورہ کو امانی نہیں رکھتا کیونکہ چاہیے جتنے بڑے بھی ایکنومک پیکجز یا کوئی محل بھی بنا دیں وہاں پہ سڑکیں بریجز لگا دیں بڑے سے بڑا انفرسٹرکچر لے آئیں مگر ہماری لاشوں کے اوپر یہ محل نہیں بنا سکتے چاہیے سونا بچھا دیں پورے مقبوزہ جمہو کشمیر میں مگر ہم نے شہادتیں پیسوں اور چند ٹکوں اور ایکنومک پیکجز کے لیے نہیں دیئے ہمارے جو شہید روز جن کے سڑکوں پر جن کا لہو گر رہا ہے ہر جگہ اور ابھی رمضان کی دوسرے ہی دن تین لاشیں ہمیں ملی ہیں تو ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ اندوستان نے کیا ہے یہ ایک ویک اپ کال ہے دنیا کے لیے اور اندوستان کی سو کالڈ ڈیموکرسی اور انڈین کانسٹیوشن کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح یہ گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں مقبوزہ جمہو کشمیر میں اور یہ میں دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا جو خون کیا ہے وہاں پہ جو سٹیٹ سپانسر ٹیرزم کیا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹوپی ڈرامے اندوستان کرتا ہے تو ان کی باتوں میں اور ان کی ٹرکس میں کوئی نہ آئے کیونکہ سچ سچ ہے ہمیں باڈی بیگز مل رہے ہیں روز اور چاہے کچھ بھی اندوستان کر لے مگر ہم لوگ اپنا رائٹ لے کر رہیں گے اس لیے کوئی مانی نہیں رکھتا چاہے دہشت گردی کرے اندوستان ہمارے ساتھ اپنی انڈین آرمی کے ثرو چاہے ہمیں ٹررائز کرے یا چاہے ہمیں ایکنومک پیکجز اناؤنس کرے یہ سب ان کی انڈین آرمی کے لیے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے سوائے سوک اور ماتم کے سواء اندوستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا